سیزن کی شروعات من ناملی لڑکے سے ہوتی ہے جو سوسائٹ کرنے چاہ رہا تھا کیونکہ اس کی فیونسی نے آخری موقع پر شادی سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ بہت بچ صورت ہے من بیلڈنگ کی انچائیں دیکھ کر چھلانگ لگانے کی ہمت نہیں کر پاتا اور پیچھے ہٹنے لگتا ہے کہ اچانک پیر پھسلنے کی وجہ سے وہ بیلڈنگ کے کونے پر لٹک جاتا ہے وہ بڑی مشکل سے اپنی ڈیٹیکٹیو دوست یون کو کال کر کے اسے بچانے کے لیے کہتا ہے لیکن یون اس کی باتوں کو مزاق سمجھ کر اس پر یقین ہی نہیں کرتی تب ہی من کو ایک میلا چمکتا ہوا گولا آتا اڑا کر کہیں دور لے جاتا ہے اور کال کٹ ہو جاتی ہے پھر ہم یون کو دیکھتے ہیں جو کال کٹ ہونے کے بعد اپنی چھان پین پر دوبارہ دھیان دینے لگتی ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کسی برانے دوست کا قتل ہو چکا ہے اصل میں ایک قاتل کافی لوگوں کا خون کر چکا ہے اور وہ ساری ڈیڈ باریز پر ایک خاص طرح کا نشان بھی چھوڑتا ہے جو یون کے دوست کی باڈی پر بھی موجود تھا سین دوبارہ من کی طرف لے جایا جاتا ہے جس کی انچائیں سے گرنے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی تب ہی وہ چمکتا گولا جادو سے عورت اور آدمی میں بدل جاتا ہے جو وہاں آ کر من کی باڈی کو دیکھنے لگتے ہیں عورت اپنے ساتھی پر خصہ کرنے لگتی ہے کہ اس نے ان کے آخری دن پر اتنی بڑی گر بر کر دی اس کا ساتھی اپنی غلطی ٹھیک کرنے کے لیے اپنے پاس موجود ایک نیلے رنگ کی بال کی مدد سے من کو زندہ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ بال لا لنگ میں بدل جاتی ہے حیرتی بات یہ تھی کہ زندہ ہونے کے بعد من کی شکل بھی ایک ہینسوم لڑکے میں بدل گئی تھی من کے جاگنے کے بعد وہ آدمی من سے مافی مانگتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ میں موجود بال جسے وہ ابس بلا رہا تھا کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے وہ بال کسی کو بھی زندہ کر سکتی ہے اس کے بعد وہ ابس کو من کے حوالے کر دیتا ہے کیونکہ اب من اس کا مالک تھا دونوں جادوئی طاقتوں کے جانے کا وقت ہو گیا تھا اس لیے وہ غائب ہو جاتے ہیں من تو اپنی ہینسوم باڈی کو دیکھ خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا ایک تو اسے دوبارہ چنم ملا اور وہ بھی ایسی ہینسوم باڈی کے ساتھ کہ وہ اپنی زندگی بدل لے اگلی صبح من کے گھر اس کی موم آتی ہے جو اسے پہچان نہیں پاتی تو من یہ بہانہ کر انہیں وہاں سے بھگا دیتا ہے کہ وہ من کا دوست ہے اور من کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے دوسری طرف یون کاتل پر ملنے والے کچھ ثبوت کے ساتھ ایک یانگ نامی ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہے جس پر اسے شک تھا لیکن یانگ لوگوں کی علاج کرنے میں بزی رہتا ہے جس وجہ سے یون اسے بات نہیں کر پاتی واپسی پر یون بہت پینے کے بعد نشے میں گھر پہنچتی ہے اور راستے میں من کو بھی کال کر دیتی ہے جو اس کی نشے بھری آواز سن کر فوراں اسے ملنے کے لیے نکل جاتا ہے یون من کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو نوک نہیں کرتی اور اسے اس بات کا میسیج کر کے ویسے ہی سوچ آتی ہے من جو یون کے گھر کی طرف آ رہا تھا اسے راستے میں ایک آدمی مرا ہوا ملتا ہے وہ اس آدمی کو ایبس سے زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے ایبس کا استعمال تو آتا نہیں تھا تو وہ ایبس وہی رہ کر فوراں پولیس کو لینے کے لیے بھاگتا ہے پیچھے ایبس خود ہی اڑ کر من کی جیب میں آ جاتی ہے اور جب من پولیس کے ساتھ لوٹتا ہے تو اسے اس آدمی کی ڈیڈ باڈی نہیں ملتی من پریشان کھڑا رہ جاتا ہے اور پولیس بھی اسے جھوٹا سمجھ کر چلی جاتی ہے اب من دوبارہ یون کے گھر کی طرف آنے کے لیے بھڑتا ہے جہاں وہ یون کے گھر کی لائٹس بند ہوتا دیکھ سمجھتا ہے کہ وہ سونے چلی گئی ہے اس کا فون بھی چارجنگ ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا یون کو تھوڑی آوازیں لگانے کے بعد وہ اسے صبح ملنے کا سوچ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن اسے خبر ملتی ہے کہ یون کا قتل ہو چکا ہے وہ ابھی صدمے میں ہی تھا کہ پولیس اس کے گھر اس سے بات کرنے پہنچ جاتی ہے کیونکہ آخری میسیج یون نے اسے ہی بھیجا تھا اب کیونکہ اس کے شکل بدل چکی تھی تو وہ آرام سے پولیس سے بچ کر نکل جاتا ہے وہ سیدھا یون کی فیونرل والی جگہ پہنچتا ہے جہاں وہ یون کی باڈی کے پاس آ کر بہت روتا ہے وہ یون کو اب سے زندہ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ نہ ہونے پر وہ اداس ہو کر وہاں سے باہر آ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی اس کے پاس آ کر اپنے آپ سے بادے کرتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی تب ہی ان کی نظر یون کے ماتا پتا پر پڑتی ہے جو یون کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے وہ لڑکی بھاگتے ہوئے ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگتی ہے کہ کیسے وہ مری نہیں ہے بلکہ ابھی زندہ ہے لیکن سب اسے کونے پر تھکا دیتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں من کو سب سمجھا جاتا ہے اور وہ فوراں اس لڑکی کو جو یون ہی تھی دور لے جا کر ابس کی سچائی بتاتا ہے یون کسی طرح من کی باتوں پر بھروسہ کر لیتی ہے جس کے بعد وہ من کے ساتھ اپنی قبر پر آ کر تھان لیتی ہے کہ کیسے وہ اپنے قاتل کو تھونٹ کر رہے گی ایک آدمی پارک جس کی بیٹی کا کچھ وقت پہلے اسی قاتل نے قتل کیا تھا اس کے پاس ایک لیٹر آتا ہے جسے پڑ کر وہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ آدمی ابھی بھی زندہ ہے یہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے یون کے مرٹر والی رات پارک نے اس قاتل کو تھونٹ لیا تھا اور بدلہ لینے کے لیے اسے گولی مار کر چلا بھی گیا تھا اسی قاتل کی دیڈ باڈی پر من پہنچا تھا جو بعد میں غائب ہو گئی تھی من کی موم اس کے غائب ہونے سے بہت پریشان تھی کیونکہ اب بولیس من پر یون کے قتل کے لیے ارزام لگانے لگی تھی دونوں رات ہی ان کے ماتھا پتا کی شاپ پر گزارتے ہیں اور صبح ہوتے ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں یون اپنی ڈیٹیکٹیو دماغ کا استعمال کرتے ہوئے چھان پین کر کے پارک کے گھر پہنچتی ہے جہاں اسے ایک تصویر لگی ہوئی ملتی ہے یہ اسی یون کی تصویر تھی جس پر یون کو شک تھا من کو تصویر دیکھ کر یاد آتا ہے کہ کیسے یہ وہی آدمی ہے جس کی ڈیڈ باڈی اسے ملی تھی لیکن پھر غائب ہو گئی تھی وہ بہت سوچنے کے بعد یون سے کہتا ہے کہ شاید اس نے اس آدمی کو غلطی سے زندہ کر دیا ہے یون اس پر بہت خصہ کرنے لگتی ہے کہ پارک یون کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے اسے مارنے کے لیے تبھی پیچھے سے ایک بوڑا آدمی آ کر اپنے آپ کو یون کا پتہ بتاتے ہوئے پارک کو گھر کے اندر لے جاتا ہے جہاں وہ اس کے پیٹ میں چاکو گھوسا دیتا ہے یون کا جہرہ ایپ اس کی وجہ سے بندل چکا تھا جسے دیکھ کر پارک بہت حیران رہ جاتا ہے من اور یون کو پارک کے گھر میں ایک ڈائری ملتی ہے جس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یون کے پیچھے گیا ہے دونوں فوراں پولیس کے ساتھ یون کے گھر پہنچتے ہیں جہاں پارک اسے مارنے ہی والا تھا لیکن پولیس کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے زخمی یون جسے سب یون کا پتہ سمجھنے لگتے ہیں اسے فوراں ہسپٹل لے جایا جاتا ہے اس سب کے بیچ ایک پولیس والا یون کو گلے لگا لیتا ہے یہاں یون کو سمجھ جاتا ہے کہ کیسے اس کی شکل اس کی ایک پرانی سینئر سے ملتی ہے جو بہت سال پہلے باہر ملک چلے گئی تھی اور اس پولیس آفیسر کی گرل فرنڈ بھی تھی یون اس بات کا فائدہ اٹھانے کا سوچتی ہے کیونکہ اس طرح وہ کیس کے بارے میں اور جانکاری حاصل کر سکتی تھی ساتھی وہ اپنی سینئر کے چہرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی گھر میں رہنے لگتی ہے یون بہت زیادہ پی لیتی ہے اور من اسے صحیح سلامت گھر لے آتا ہے من اپنی فیانسی کی یاد میں کھو جاتا ہے جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا اور اسے یقین نہیں تھا کہ اس نے اسے پیسوں کے لیے استعمال کیا کیونکہ وہ ایک امیر پریوار سے تھا پھر من پارک کی ڈائری کو پڑھنے لگتا ہے جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی قبر پر جائے گا من فوراں وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں آخر اس کی پارک سے ملاقات ہو جاتی ہے جو ابھی بھی زخمی تھا وہ فوراں اسے ہسپٹل لے آتا ہے دونوں میں بات چیت ہونے پر من کو پتا چلتا ہے کہ یونکہ قتل ینگ نے ہی کیا تھا من یونکہ پارک کی خبر دے دیتا ہے اور وہ فوراں اپنی سینئر کے ایکس پولیس والے کے ساتھ ہسپٹل آ جاتی ہے یونکہ انتظار کرتے ہوئے من کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور پیچھے یونک پارک کو کڈناپ کر کے لے جاتا ہے سی سی ٹی وی کے ذریعے من یون اور پولیس والے کو بھی اس کا پتا چل جاتا ہے اور وہ پارک کو بچانے نکل جاتے ہیں یونک پارک کو بہت زخمی حالت میں چھوڑ بھاگ جاتا ہے اور پارک کومہ میں چلا جاتا ہے یہاں من کو اپنی فیانسی لوگوں کے بیچ کھڑی نظر آتی ہے جس کا وہ پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن اسے کھو دیتا ہے یونکہ اسے ایسے دیکھ اس کی مدد کرنے کا سوچتی ہے اور دونوں ساتھ من کی فیانسی کو ڈھونڈتے ہوئے پولیس ٹیشن پہنچتے ہیں یہاں دونوں کو پتا چلتا ہے کہ من کی فیانسی اس کی خلاف گواہی دینے آئی ہوئی ہے کہ اسی نے یون کا قتل کیا ہے من اپنی فیانسی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے بینا پہچانے وہاں سے چلی جاتی ہے آگے پتا چلتا ہے کہ یون نے ہی من کی فیانسی کو یہ سب کرنے کے لیے کہا تھا اور ساتھ ہی اسے اس کی موم کو مارنے کی دھمکی بھی دی تھی جس وجہ سے اسے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا یون چاہتا تھا کہ یون کی قتل کا احسام اس پر نہ آئے من نے ابھی بھی اپنی فیانسی سے ملنے کی زد لگائی ہوئی تھی اس لیے یون اس کی آخری بار مدد کرتی ہے دونوں من کی فیانسی کے پاس تو پہنچ جاتے ہیں لیکن یون اسی وقت من کی فیانسی کو کار سے ہٹ کرتا ہوا بھاپ جاتا ہے من جو صدمے میں تھا فوراں اپنی فیانسی کو ایک ٹیکسی میں بٹھا کر یون کو وہیں اکیلا چھوڑ کر کہیں نکل جاتا ہے اور راستے میں اپنی فیانسی کو ابس سے زندہ بھی کر دیتا ہے اس کی ٹھیک ہونے پر من اسے یون کے گھر شپانے کے لیے لے آتا ہے جس کے لیے یون تیار نہیں تھی لیکن من کے بہت کہنے پر مان جاتی ہے کومہ میں موجود پارک کو یون نقصان پہنچانے آتا ہے لیکن من بھی وہاں پہنچ چکا تھا یون سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے اور یون اسے چھاکو مارتے ہوئے بھاگ نکلتا ہے پریشان یون من کو ہسپیٹل میں ڈھونٹے ہوئے اسے زکنی حالت میں دیکھ رونے لگتی ہے من اسے ابس پیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتا ہے جس کے بعد یون ابس پر یہ لکھا دیکھتی ہے کہ ابس کے مالک کے مرنے پر اب ابس اس انسان کا ہے جو من کے بعد زندہ کیا گیا تھا ایسے ابس غائب ہوتے ہوئے یون کے بیگ میں پہنچ جاتا ہے یون من کی ڈیڈ باڈی کو پولیس والے کی مدد سے ایک سو رکش جگہ لے جاتی ہے اور پولیس والے کو بھی سب سچ بتا دیتی ہے اس کے بعد وہ من کی فیونسی سے بھی بات کرتی ہے جہاں اسے پتا چھلتا ہے کہ کیسے من کی فیونسی کا پتا یون ہی ہے جو اس پر بہت ظلم کرتا تھا یون کے پاس موجود ابس چمکنے لگتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں کسی کی ڈیڈ باڈی موجود تھی تب ہی مکان مالک آ کر اس ڈیڈ باڈی کو دیکھ لیتی ہے جس وجہ سے یونگ اسے مار ڈالتا ہے لیکن ابس اس مکان مالک کو زندہ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر یونگ ہے ران رہ جاتا ہے اور سینی تٹھ ہو جاتا ہے یون بہت سوچنے کے بعد ایک پلان بناتی ہے اور من کی فیونسی کی آواز ریکارڈ کر کے یونگ کو بھیجھتے ہوئے ہسپیٹل بلا لیتی ہے یہاں وہ کسی طرح یونگ کو من کی ڈیڈ باڈی کے پاس لے آتی ہے جہاں ابس سے من دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے یون نے پولیس والے کو بھی کال کر دیا تھا جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے لیکن یونگ بھاگ نکلتا ہے من کو دوبارہ زندہ دیکھ پولیس والا آخر یونگ کی باتوں پر پوری طرح یقین کر لیتا ہے یونگ کسی طرح من کی فیونسی کو ڈھونٹے ہوئے اسے ابس سے زندہ ہونے والے لوگوں کا سچ پتہ لگا لیتا ہے ایسے وہ یونگ کے ماتا پتہ کو کرناب کرتے ہوئے انہیں مارنے کی دھمکی دے کر یونگ کو ملنے بولاتا ہے جہاں اسے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یونگ ابھی بھی زندہ ہے اس سے پہلے وہ اسے کچھ کر پاتا من وہاں آ جاتا ہے اور آخر پولیس یونگ کو گرفتار کر لیتی ہے یونگ اور من سکون کی سانس لیتے ہوئے یونگ کے پرانے گھر کی طرف آتے ہیں جہاں یونگ کا ایک پڑوسی انہیں روکتے ہوئے بتاتا ہے کہ کیسے یونگ یونگ کا قاتل نہیں ہے کیونکہ یونگ کے قتل والے دن اس نے ایک جوان لڑکی کو یونگ کے گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا یہ بات سن کر دونوں حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یونگ کے قتل کے پیچھے یونگ کے ساتھ کوئی اور بھی شامل تھا اگلے دن من کی فیانسی ہی جن اسے اور یونگ کو یونگ کے بارے میں سب سچ بتاتے ہوئے معافی مانگتی ہے یونگ ہی جن کو معاف کر دیتی ہے لیکن بدلے میں اس سے مدد بھی مانگتی ہے پلان کے مطابق ہی جن اپنی شرٹ پر کیمرہ چھپاتے ہوئے چیل میں یونگ سے بات کرنے چاہتی ہے ان کی باتوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یونگ کے ساتھ کوئی اور بھی ملکر کام کر رہا ہے ہی جن من اور یونگ سے اپنی ماں کو ڈھونٹنے کے لیے مدد مانگتی ہے جس کے لیے یون تیار ہو جاتی ہے من اپنی ماں سے آخر مل کر انہیں اپنی باتوں اور حرکتوں سے اس بات کا یقین دلوا دیتا ہے کہ وہ ہی من ہے ایسے وہ دوبارہ کمپنی میں بھی کام شروع کر دیتا ہے یون کے ہاتھ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کی ویڈیو لگ جاتی ہے جس سے انہیں ہی جن کی ماں کا پتہ چل جاتا ہے لیکن جب تک وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں تب تک کوئی آدمی انہیں گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ لوگ بھی گاڑی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں لیکن گاڑی کھائی میں گر جاتی ہے ہی جن بہت رونے لگتی ہے تب ہی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی خالی تھی یون کی شکل جو سینئر میں بٹھ لی تھی وہ باہر ملک سے پلاسٹک سرجری کروا کر لڑ جاتی ہے اور سیدھا اپنے ایکس کے پاس آتی ہے یہاں اس کی باتیں سن کر پولیس والا تو حیران رہ جاتا ہے جب یون کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ من سے مدد مانگتی ہے جو سینئر کو اچھے خاصے پیسے دیکھ کر اپنا مو بند رکھنے کے لیے کہتا ہے سینئر یون سے اس کا گھر بھی واپس لے لیتی ہے جس وجہ سے یون ہی جن کے ساتھ رہنے کے لیے آ جاتی ہے ہی جن کو کسی آدمی کا میسج آتا ہے جو اس کی ماں کی تصفیر دیشتے ہوئے اس سے یون کا پتہ مانگتا ہے ہی جن جو اپنی ماں کے لیے پریشان تھی اسے یون کے بارے میں سب سچ بتا دیتی ہے تب ہی یون وہاں آ کر ہی جن کے موبائل پر میسجز پڑھ لیتی ہے وہ اس پر خصا کرتے ہوئے فوراں سینئر کے گھر بھاگتی ہوئی آتی ہے سینئر اسے اتنی ہر بڑی میں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے لیکن تب ہی ایک آدمی جو وہیں گھر میں موجود تھا یون کے بیٹ پر چاکو گھسا کر بھاگ جاتا ہے یون کو فوراں ہسپیٹل لے جایا جاتا ہے من اس کی حالت دیکھ کر بہت روتا ہے ہی جن جب یون کو دیکھنے آتی ہے تو من اس پر بہت غصہ کرتا ہے لیکن تب ہی یون ہوش میں آ کر اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے سینئر بھی پولیس والے کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے اور آخر یون دونوں کو اہبس کے بارے میں پورا سچ بتا دیتی ہے دونوں ان کی باتوں پر مشکل سے یقین کرتے ہیں لیکن ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں من یون کو سرکشت اپنے ساتھ رہنے کے لیے لے آتا ہے یہاں یون اپنے جذبات پر کعب ہوتے ہوئے اسے کس کر دیتی ہے سین یہی کٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم صبح کا وقت دیکھتے ہیں جہاں یون من سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی آگے یون ہی جن کی ماں کو تھونچنے میں لگ جاتی ہے اور آخر کچھ سراغ ہاتھ لگنے کے بعد وہ فوراں من اور ہی جن کے ساتھ اس جگہ کے لیے نکل جاتے ہیں ہی جن کی ماں اسی جگہ موجود تھی لیکن وہ اپنا ہاتھ چلا لیتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آتنی جو اور کوئی نہیں بلکہ یون کا پرانا ساتھی ریٹیکٹف ہے وہ ہی جن کی ماں کو ہسپیٹل لے آتا ہے یہی آتنی یون کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا جس کی وجہ ہمیں آگے پتا چلے کی یون من اور ہی جن کو جب گھر خالی ملتا ہے تو ہی جن پہت روتی ہے اور اسی چکر میں اس کے پاؤں میں بھی موچ آ جاتی ہے یون اور من اسے ہسپیٹل لے آتے ہیں یہاں یون کا سامنا اپنے پرانے ساتھی ریٹیکٹف سے ہو جاتا ہے جو یون سے بادے کرنے لگتا ہے ریٹیکٹف جھوٹ بول کر یون کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے اور یون مان جاتی ہے نکلنے سے پہلے وہ من کو میسج بھی کر دیتی ہے جو ہی جن کے ساتھ تھا تب ہی ان کا سامنا ہی جن کی موم سے ہو جاتا ہے اور ہی جن انہیں روتے ہوئے گلے لگا لیتی ہے دوسری طرف یون جو دیٹیکٹف کے ساتھ گاڑی میں تھی سے ایک عورت کال کر کے کہنے لگتی ہے کہ کیسے ہی جن کو اس کی ماں مل گئی ہے یون ایسے ناٹر کرتی ہے جیسے اس نے کچھ سنا نہیں جبکہ اصل میں وہ بہت ڈری ہوئی تھی وہ چالا کیسے من کو بھی اپنی لوکیشن کے بارے میں میسجز کر دیتی ہے دیٹیکٹف ایک جگہ گاڑی روکتا ہے تو یون واش روم کا بہانہ کر کے وہیں چھپ جاتی ہے من بھی وہاں پہنچ کر یون کو تھونچ لیتا ہے اور فوراں ان سے گلے لگا لیتا ہے تب ہی یون کو دیٹیکٹف میسج کر کے کہتا ہے کہ اسے ضروری کام سے جانا پڑا یون اور من کو اب اس بات کا تو یقین ہو گیا تھا کہ دیٹیکٹف یون کے ساتھ کام کر رہا ہے بس اب انہیں ثبوت ہاتھ لگنے کا انتظار تھا من ہی جن کو اس کی ماں کے ساتھ اپنے سرکشت گھر میں رکھنے لے آتا ہے دوسری طرف یون جیل سے بھاگ جاتا ہے جب من کو اس بات کی خبر ملتی ہے تو وہ سب سے پہلے کہ ان کو اپنا دھیان رکھنے کے لیے کہتا ہے جن پولیس والے سے اپنے ماں تاپیتا کو سرکشت رکھنے کے لیے کہتی ہے اور پولیس والا انہیں اپنے ساتھ ایک سرکشت جگہ رکھنے کے لیے لے آتا ہے من یون کو اپنے آفس میں جوب پر رکھ لیتا ہے تاکہ وہ اس کی نظروں میں رہے لیکن یون تو ساری لڑکیوں کو من کو گھوٹا دیکھ جیلس ہوتی رہتی ہے آگے آخر ڈیٹیکٹیف کا راز کھلتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ وہ ہی جن کا سگا بھائی ہے جو کافی سال پہلے گھر سے چلا گیا تھا اصل میں ڈیٹیکٹیف نے ایک امیر آدمی کو اپنی بیوی کا قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا اور ساتھ ہی اس نے اپنے بیٹے کو بھی بہت زخمی کر دیا تھا جو اب قومہ میں ہے ڈیٹیکٹیف جو اپنے گھر کے حالات سے تنگ تھا اس نے اس امیر آدمی کی مدد کرنے کا فیصلہ لے لیا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بن کر رہنے لگا ینگ نے اسے دھونچ نکالا تھا اور اس کی سچائی ساب کے سامنے لانے کی دھمکی دیتے ہوئے وہ اس سے کام نکلوا رہا تھا یون کا قتل بھی ڈیٹیکٹیف نے ہی کیا تھا ہی جن یون کو بھی اپنے کھوئے ہوئے بھائی کی کہانی بتا چکی تھی ایک دن یون کے ہاتھ ہی جن کی موم کی ٹروائنگ بک لگتی ہے جس میں ایک نمبر لکھا ہوا تھا یون اس نمبر پر چیک کرنے کے لئے کال کرتی ہے تو وہ ڈیٹیکٹیف کا نکلتا ہے یہاں یون کو سب سمجھ آنے لگتا ہے کہ کیسے شاید ڈیٹیکٹیف ہی ہی جن کا کھویا ہوا بھائی ہے ڈیٹیکٹیف سیدھا ہی جن سے ملنے آتا ہے جہاں وہ اس کے سامنے روتے ہوئے اپنی سچائی اسے بتا دیتا ہے ہی جن اپنے بھائی کو واپس پا کر خوش نظر آتی ہے لیکن وہ یون سے خود بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے یون کو پریشان دیکھ من اسے ایک خوبصور اچھی جگہ خوش کرنے کے لئے لاتا ہے جہاں آخر دونوں ایک دوسرے سے اپنی فیلنگز کون فیس کرتے ہوئے ڈیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک رات ہی جن یون کو یون کا نام لیتے ہوئے ایک جگہ ملنے کے لئے بولاتی ہے اور ساتھ ہی ان کو بھی سوری کا میسج کرتے ہوئے اپنے بدلے کے بارے میں بتا دیتی ہے ہی جن اور یون کا سامنا ہوتا ہے جہاں ہی جن کے ہاتھ میں موجود ایک سہٹیلا انجیکشن یون کو لگ جاتا ہے یون بھی من اور پولیس کے ساتھ ہی جن کے فون کا پیچھا کرتے ہوئے پہن جاتی ہے لیکن انہیں ہی جن پہ ہوش اور یون نازک حالت میں ملتا ہے دونوں کو ہسپٹل لے جایا جاتا ہے جہاں ہی جن ہوش آتے ہی یون سے اپنی ماں کا پوچھتی ہے جسے ڈیٹیکٹیف غائب کر چکا تھا اسی دوران پولیس کو کسی ڈیڈ باڈی کی خبر ملتی ہے جو ان کی ماں کی ہی تھی من اور یون فوراں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں دونوں ہی جن کی ماں کو مرے ہوئے دیکھ بہت رو رہے تھے کبھی ایبس اڑتے ہوئے من کے پاس لار چاہتا ہے یہاں ایبس پر لکھا ہوا دیکھتا ہے کہ دوسرے مالک کی موت کے بعد ایبس اپنے اصل مالک کے پاس واپس لار چاہتا ہے یعنی یون مر چکا تھا یہاں ہمیں ڈیٹیکٹیو کو ہسپیٹل میں ینگ کی کمرے سے نکلتا ہوا دکھایا جاتا ہے پارک جسے ڈیٹیکٹیو کی سچائی کا پتا تھا وہ امیر آدمی کو سب کو سچ بتانے کے لیے کہتا ہے جس پر وہ امیر آدمی پارک کو ایک ایکسیڈنٹ کے الزام میں جیل میں دلوا دیتا ہے ہی جن اپنی موم کی دن باڈی دیکھ وہ حضر ہوتی ہے اور من سے انہیں زندہ کرنے کی بھیک مانگنے لگتی ہے لیکن من اسے کچھ دن انتظار کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ ان کی قتل کی خبر ہر جگہ پھیل چکی تھی من اور یون پارک کی مدد کرتے ہوئے اسے جیل سے شروعا دیتے ہیں ڈیٹیکٹیو ہی جن کو کدناب کر لیتا ہے جس کے بعد وہ سیدھا ہی جن کی ماں کی ڈیڈ باڈی کو لینے آتا ہے جہاں یون بھی موجود تھی ایسے وہ یون کو بھی بے ہوش کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس بات کا میسیج وہ من کو بھی کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے بھی ختم کر سکے ہی جن کو جب ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے وہ ایک کار میں لکت ہے اور سامنے ڈیٹیکٹیو نے اس کی ماں کی باڈی سمندر میں پھینک دی ہے اس سے میں وہ ڈیٹیکٹیو کو گاڑی سے ٹکر مار دیتی ہے جب من وہاں پہنچتا ہے تو اسے زخمی ڈیٹیکٹیو ملتا ہے جو اپنی آخری ساتھ سے لے رہا تھا اس کے مرنے کے بعد مجبورن یون کا سوچتے ہوئے من دیٹیکٹیو کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے ایسے وہ یون کو بچھا لیتا ہے لیکن دیٹیکٹیو بھاگ نکرتا ہے آگے من یون کو رنگ دیتے ہوئے پروپوس کر دیتا ہے لیکن حالا کی وجہ سے جواب ابھی نہ دینے کا کہہ کر صرف رنگ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کہتا ہے یون من اور پولیس والا مل کر دیٹیکٹیو کی خلاف اچھے خاصے سبو جمع کر کے اسے گرفتار کرنے کا اعلان کروا دیتے ہیں امیر آدمی بھی رپورٹرز کے سامنے اپنے گناہ قبول کرتے ہوئے سب کو بتا دیتا ہے کہ کیسے دیٹیکٹیو اس کا نہیں بلکہ یون کا بیٹا ہے من سب کو بتاتا ہے کہ کیسے دیٹیکٹیو کے چہرے پر ببارہ زندہ ہونے کے بعد بھی زیادہ بدلاؤں نہیں آئے ہیں اس لئے وہ اسے آرام سے پکر سکتے ہیں اپنی کامیابی کی خوشیاں منانے کے لیے من یون کو زبردست سیڈیٹ پر لاتا ہے جہاں دونوں بہت رومانٹک سا وقت گزارتے ہیں لیکن تب ہی پیچھے سے دیٹیکٹیو آ کر یون پر گولی چلا دیتا ہے من دیٹیکٹیو سے گن چینتے ہوئے اس کے پاؤں پر گولی مار دیتا ہے اور فوراں یون کے پاس بھاگتا ہوا آتا ہے وہ پلیس والے کو بھی کال کر کے دیٹیکٹیو کو گرفتار کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے اور یون کو لیتے ہوئے سیدھا گھر آ جاتا ہے یون جو مر چکی تھی اسے من ایبس سے زندہ کر دیتا ہے لیکن یون کے آنکھیں کھولنے کے ساتھ ہی وہ خود غائب ہو جاتا ہے ایبس کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے یہاں ایک سین سے پتا چلتا ہے کہ ایبس من کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ کیسے اس کے پاس اب ایک ہی انسان کو زندہ کرنے کا موقع ہے جس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا یون من کی اس کے لیے چھوڑے ہوئے وائس میسیجز سن کر بہت روتی ہے جس میں اس نے اسے الویدہ کہا تھا کچھ وقت بعد یون اپنے ماتا پتا کو بھی اپنی سچائی بتا دیتی ہے جو اسے زندہ دیکھ بہت خوش نظر آتے ہیں اسی کے ساتھ ہی تین سال گزر جاتے ہیں جہاں یون سینئر کے ساتھ کام کر رہی تھی لیکن ابھی بھی من کو نہیں بھولی تھی ایسے ایک دن وہ باہر واک پر آئی ہوئی تھی جہاں اچانک من اس کے سامنے آ جاتا ہے جس سے وہ روتے ہوئے گلے لگا لیتی ہے اس کے بعد دونوں ہمیں من کے گھر میں نظر آتے ہیں جہاں من اسے بتاتا ہے کہ کیسے مرنے کے بعد وہ ایک آتما میں پتل گیا تھا وہ ہر پل اسی کے ساتھ رہتا تھا لیکن پھر ایک دن اسے ایک آدمی ملا جس کے پاس ایبس تھی اس آدمی نے من کو دوبارہ زندہ کر دیا جس وجہ سے وہ واپس لوٹ پایا ان کے ہستے مسکراتے پلوں کے ساتھ سیزن اینڈ کی طرف آ جاتا ہے جہاں یون اور من کی شادی ہو جگی تھی ایک دن یون من کو اپنے پریکنٹ ہونے کی خوشخبری سناتی ہے دونوں بچے کا جنڈر لے کر بحث کرنے لگتے ہیں اور ان کی اس کیوٹ سی لڑائی کے ساتھ یہ سیزن بھی ختم ہو جاتا ہے تینکیو فر ووچنگ